بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی آج ہم نے جس دوائی کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کاربو ایج یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسن ہے ہومیوں کی اور میدے کے لیے زیادہ یوز ہوتی ہے اور سپیشلی میدے کے وہ امراض جن میں بدحضمی کی تکالیف سے سینے کی جانب تکلیف ہو یعنی کہ گھٹن درد جو کہ زیادہ تر سینے میں گیسز وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور عموماً یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں کہ آیا کوئی ہارٹ کی تکلیف تو نہیں کیونکہ اکثر سانس بھی مشکل سے آتی ہے درد بھی ہوتا ہے لیکن جو ہی ہم کاربو ویش 30 میں یا 200 میں چار کترے تھوڑے تھوڑے وقفے میں لے لیتے ہیں تو تقریباً ایک ہفتے میں اس کے تکلیف سے نجات مل جاتی ہے مطلب ریگولر اگر ایسا پیشنٹ ہے جس کے جو تکلیف ہے یہ سینے کی طرف جاتی ہے تو اگر اب ہم ہفتے میں ایک ہفتے میں تین ٹائم جو ہے چار کترے اس کے لے لیں تو یہ تکلیف سے نجات مل جاتی ہے کبھی کبھی اگر تکلیف میں مرز پرانا ہو جائے تو 30 کی بجائے 200 پاور کی تین سے چار بھون تھوڑے سے پانی میں دن میں ایک مرتبہ صبح صبح لے لیں چند ہی دنوں میں سکون آ جائے گا اور میدے کے امراض سے نجات مل جائے گی اور ایک اس کا اور بڑا ہی اہم جو ہے اس کا سمٹم ہے کہ کبھی کبھی کمزوری یا کسی خاص وجہ سے اچانک ہمارا جو ہے بلڈ پریشر بہت لوگ ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ جادو اثر میڈیسن ہے اگر 200 کی ایک ہی ڈوز مریض کو دے دیں تو اس میں جان ایک طرح سے آ جاتی ہے اس کا ایک دم سے بی پی جو ہے وہ نارمل اس میں آ جائے گا کیونکہ یہ جو ہے بلڈ میں اکسیجن کی مقدار بڑھانے میں اپنی ایک خاص نام رکھتی ہے کارکردگی رکھتی ہے اور جس وقت بلڈ میں اکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے تو تھکن سستی دور ہو جاتی ہے اور ویسے بھی بلڈ میں اکسیجن کی مقدار بڑھانے کی مین دوائی تو جو ہے وہ سپیڈو سپرما ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بعد میں جو ہے ایک ڈسکشن کریں گے پوری ویڈیو بنائیں گے لیکن یہ جو کاربوویج آج کی ہماری میڈیسن ہے یہ بھی بلڈ میں اکسیجن بڑھانے کی ایک بڑی اچھی میڈیسن ہے اور یہ جو میڈیسن ہے اس میں جو ہے ہم جب کاربوویج میں کاربوویج سے بلڈ میں اکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے تو جو ہی ہمارا جو ہے سرکولیشن آف بلڈ بڑھتا ہے تو اس سے نہ صرف ہمارے اندر ایک اچھی سی فیلنگ آتی انرجی آتی ہے اور پیشنٹ جو اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کرتا ہے اس میں ایک لائف آجاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جب بلڈ کی سرکولیشن کی بڑھنے کی وجہ سے چہرے پر ایک گلو بھی آتا ہے اور کچھ ریسرچ میں یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ انٹی ایجنگ بھی ہے اور اسے کئی انٹی ایجنگ میڈیسن کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے کیونکہ جو ہی آپ کا سرکولیشن بلڈ بڑھے اور اکسیجن کی مقدار زیادہ ہو تو آپ کی ہیلتھ ویسے ہی اچھی ہو جاتی ہے اور اچھا فیل کرتے ہیں اس لیے یہ ایک طرح سے آپ کے لیے انٹی ایجنگ بھی ہے اور انٹی ایجنگ کے لیے عمر کے تناسب سے اس کی پاور کی سیلیکشن کی جاتی مثلا ینگسٹرز کے لیے صبح صبح صرف تھرٹی پاور کی ایک ڈوز لینی ہے دیگر میڈیسن کے ساتھ پھر تھرٹی سے ففٹی یرز کے افراد کے لیے ٹو ہنڈرڈ پاور کی صرف ایک ڈوز لینی ہے اور پچاس سے ستر سال کے افراد کے لیے ایک ہزار پاور کی ڈوز دن میں صرف ایک لینی یعنی دو یا تین کترے تھوڑے سے پانی میں صبح صبح لے لیں اور اس میڈیسن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے چاہے ہم لمبے عرصے تک لیتے رہیں یہ جو ہے مطلب اس کی جو برننگ ہوتی ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے شروع میں ویڈیو میں بتایا یہ چیسٹ میں زیادہ ہوتی ہے یہ پیٹ کے نیچے یا سینٹرل پارٹ میں اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیسٹ میں ہوتی ہے اور اکثر اس کی برننگ اس طرح سے ہوتے جیسے سینے میں کوئلہ جل رہا ہو تو ایسی سچویشن میں ٹو ہنڈرڈ پاور جو ہے وہ صبح صبح پیشنٹ کو دے دینی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ اس طرح سے ہے کہ کبھی کبھی اس طرح سے مریض جو ہے وہ اپنی آپ سے بیزار ہوتا ہے اور تنگ ہوتا ہے اور ہر وقت اسے لگتا ہے کہ میں صحیح ہو ہی نہیں سکتا ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی کچھ پیشنٹس میں ایسا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور منٹلی بھی وہ اتنے جو ہے وہ منٹلی ہی بیمار ہوتے ہیں کہ ہم ہر وقت بیمار ہیں تو اس میں ایسی سچویشن میں جو ہے کاربو ویچ جب دینا شروع کریں تو وہ مریض کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے مجھے موت کے چنگل سے چھڑا لیا کیونکہ وہ اتنا اچھا فیل کرتا ہے انرجی اپنے جسم میں فیل کرتا ہے اور کبھی کبھی ایسے پیشنٹ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ پورا جسم کبھی ٹھنڈا ہو جائے کسی وجہ سے پسینہ آ جائے تو کاربو ویچ دیں تو فوراں آرام آتا ہے اور جسم جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ایک اور ایشو ہے بہت بڑا گینگرین کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے چار کترے صبح ٹو ہنڈرڈ پاور کے صبح شام اگر استعمال کروائیں جائے پیشنٹ کو تو گینگرین آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے حالانکہ یہ بڑی بیماری ہے اور اکثر لوگوں کو یہ جو کاربو ویچ کے پیشنٹ ہوتے ہیں کئی لوگوں کو ایکسیڈنٹ کا خوف ہوتا ہے اور اوپر جائیں ہائٹ پہ جائیں وہاں خوف ہوتا ہے سڑک پہ جائیں تو گاڑیوں کا خوف ہوتا ہے تو ایسے میں بھی اگر کاربو ویچ دے تو یہ ان کا خوف دور ہو جاتا ہے چند دوس سے ان کا خوف دور ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ اگر جسم نیلا پڑ جائے یعنی جسم میں آکسیڈن کی کمی ہو جائے کبھی کبھی ہم نے کئی پیشنٹ دیکھے ہوتے ہیں کہ ان کے نیلز نیلے ہوتے ہیں کہ اکثر سوئے وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے باڈی پارٹس اکثر جو ہیں بلکل وہ سن ہو جاتے ہیں یعنی وہ ایک خاص سمٹم ہے کہ جسم میں آکسیڈن کی کمی ہے جس کی وجہ سے جسم کے مختلف حصے جو ہیں وہ سون ہوتے ہیں تو ایسے صورتحال میں بھی کئی لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا ینگ ہوتے ہیں لیکن ان کے ہونٹوں پہ نیلا پر نکسر تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے وہ بھی آکسیڈن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو بھی صبح شام 200 میں اگر اس کو دے تو 3-3 کترے دے دیں تو یہ مریض جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے وہ اچھا پھیل کرنے لگ جاتی ہیں اور اگر یعنی کہ پیشنٹ فینٹ ہو گیا یا کولیپس ہو رہا ہے تو اسے صبح یہ عموماً اس کا جو ٹائم ہے زیادہ ان کی تکلیف جو کاربو ویچ کے پیشنٹ ہوتی ہیں وہ 4 ایم ایم ٹو 4 پی ایم تک انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہیں یعنی ان کی جو امراض کے جو زیادہ تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے وہ یہ والا ٹائم ہوتا ہے پیک ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم میں یہ میڈیسن جو ہے زیادہ اثر بھی کرتی ہے ویسے تو جب تکلیف ہو اس وقت دے دیں لیکن وہ ٹائم اس کے لئے زیادہ سوٹے وال ہوتا ہے اور اس کا مریض جو ہے گو بھی بلکل نہیں کھا سکتا گو بھی جب بھی وہ کھاتا ہے کاربو ویچ کا مریض تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے مسئلہ ہوتا ہے اس کے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں اسے ڈائیجیسٹک پرابلم ہونے لگ جاتا ہے لیکن اگر کاربو ویچ کو وہ کچھ عرصہ کھا لے تو ایسے پیشنٹ گو بھی کو بھی انجوئے کر سکتی ہیں کیونکہ کہ ہر چیز کھانے کو تو انسان کا دل چاہتا ہے نا تو وہ گو بھی ایزیلی کھا سکتی ہیں پھر اس کا ایک بہت بڑا جو خاص مسئلے کو حل کرتی ہے جو کہ عامی لوگوں میں ہے وہ دانتوں کے پائریا کا ہے یہ پائریا کے لیے بیس میڈیسنز میں مانی جاتی ہے ویسے تو دانتوں کی اور میڈیسنز بھی ہے وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گی دانتوں کے حوالے سے جب میں ویڈیو بنا ہوں گی لیکن یہ دانتوں کے پائریا کے لیے بھی بیچ میں یوز کی جاتی ہے اور پائریا کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے پائریا ختم ہو جاتا ہے چار بوند اگر صبح صبح ٹو ہنڈرڈ پاور کے صبح شام لیں تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے پھر ناک سے خون آتا ہو اور ایسا خون آتا ہو کہ اکثر ڈیلی آنے لگ جاتا ہے پیشنٹ کے تو ٹو ہنڈرڈ پاور میں صبح شام یہ دن میں دیں تو یہ تین سے چار دن میں فرق محسوس ہونے لگ جاتا ہے پھر ایک اور اس میں خاص سمٹم ہے کہ اگر باڈی میں کہیں سیپٹک ہو گیا وہ صحیح نہیں ہو رہا تو اس میں بھی یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اور کمزوری اور لو بلیڈ پریشر کا بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پھر ایک اور اس کا بڑا اچھا ہے کہ ہے تو یہ ہر ایج کے لیے سوٹے بل لیکن خاص طور پر جو اس کی سٹڈی ہے وہ میں نے کی ہے کہ اولڈ ایج کے لیے تو یہ گولڈن میڈیسن ہے اولڈ ایج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بزرگ حضرات سیڑھییں چڑھتے ہیں یہ تھوڑا سا تیز چلتے ہیں تو ان کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے تو یہ میڈیسن جو ہے اولڈ ایج کے لوگوں کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے اس سے ان کا یہ ہے کہ سانس جو ہے وہ بہت جل جو ہے نہیں پھولتا تو اگر اس میں اس کو ہم اور میں اس کی سمٹم میں نے خاص جو مین مین تھی وہ آپ سے ڈسکس کی ہیں اگر اس میڈیسن کو میں اور اور زیادہ ڈیپلی آپ سے ڈسکس کروں تو یہ بہت اس کے اور بھی وائد ہیں لیکن ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی سمجھ لیں کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ بھی گھر کی ایک اہم ضرورت ہے میں ابھی جو میڈیسن جتنی بھی ڈسکس کر رہی ہوں وہ ایک طرح سے ایسی میڈیسن ہے جو گھر میں ہونی چاہیے جن کا ڈیلی یوز میں آتی ہیں وہ میڈیسن اگر اس سے میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی اور سوالات ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اور جو ہے اگر آپ کو میرا یہ چینل انفرومیٹیو لگے اور آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ